بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پولیس نے شارع فیصل سے بیالیس افراد کے ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ملزم کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ سے تعلق رکھنے والا گرفتار ٹارگٹ کلر محکمہ صحت کا ملازم ہے اور آخری واردات کے بعد وہ تبلیغی سرگرمیوں کی آڑ لے رہا تھا ایس ایس پی ایسٹ غلام اصفر نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ ملزم مخالف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی ملوث ہے ایس ایس پی ایسٹ نے بتایا کہ ٹارگٹ کلر ساجد بیالیس لوگوں کو قتل کر چکا ہے اور اس کی عمر اٹھالیس برس ہے غلام اصفر کا کہنا تھا کہ بہادر آباد پولیس نے ملزم کو گرفتار کیا جس کا تعلق ایمکو ایم لندن سے ہے اور ٹارگٹ کلر کو ٹیکنالوجی کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ مذکورہ ٹارگٹ کلر نے پارٹی کے حکم پر بلوچ سندھی اور اپنے ہی لوگوں کو شک کی بنیاد پر بھی مارا پولیس کے مطابق ساجد الف بونا کے ہاتھوں قتل ہونے والے کئی افراد محکمہ ایکسائز اور تعلیم کے ملازمین تھے ایس ایس پی ایسٹ کا کہنا تھا کہ ملزم سے برامت نائن ایم ایم کو فرانزک کے لیے بھیجا گیا ہے اور ساجد کی نشاندہی پر ایک پسٹل اور دستی بم برامت کیا گیا ہے غلام اصفر نے بتایا کہ دوہزار چودہ میں آخری واردات کے بعد ملزم تبریغی جماعت میں لگا ہوا تھا ملزم کا گروہ بیس سے پچاس افراد پر مشتمل ہے اور بیشتر ساتھی مارے جا چکے ہیں اس کے ساتھیوں میں صغیر موٹا اور سلیم ٹینشن شامل ہیں پولیس نے بتایا کہ ملزم سندھ حکومت کے محکمہ صحت کا ملازم ہے اس ملازمت کے ساتھ ساتھ وہ دہشتگردی میں بھی ملوث رہا ساجد بونا نے پہلا قتل انیس سو پچانوے میں کیا تھا جب اس نے جمشید کوارٹرز کے علاقے میں ایک پولیس اہلکار کو شہید کیا